ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیف سائن الیکٹیکل دوستو آج ہم آپ کو فریشر فین اے پی فین کی موٹر کے چار تار والے کنیکشن کے بارے میں بتائیں گے تو جیسا کہ ہم نے لاشٹ ویڈیو میں اپنے تین تار والی موٹر کے کنیکشن کے بارے میں بتایا تھا تو اب ہم چار تار والی موٹر کے کنیکشن کریں گے تو دیکھئے دوستو یہ ہمارے پاس ایک اے پی فین کی موٹر ہے آل پرپس فین کی جس میں چار تار ہیں تو چلیے چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی کنٹینیوٹی چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو ہمارے پاس یہ سریز بورڈ ہے اور سب سے پہلے ہم اس کی کنٹینیوٹی چیک کریں گے تو دیکھئے دوستو دو اس میں لالتار ہیں دو نیلی ہیں تو لالتار کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ کنٹینیوٹی آ رہی ہے اس میں اور بلو وائر میں بھی کنٹینیوٹی آ رہی ہے اور یہ ہمیں بلو اور ریڈ والی وائر شوٹ کر کے چیک کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کنٹینیوٹی نہیں آ رہی اور نہیں آنی چاہیے بھی تو دیکھئے ہم نے یہ وائننگ کری تھی تو ہم نے اس کی وائر الگ الگ چھے سے نکال لی ہیں ایک میں سے نکال رہے تھے تو زیادہ چار تار اکھٹی نہیں نکل پا رہی تھی تھوڑی مسکل ہو رہی تھی تو اس لئے ہم نے الگ الگ کر دیا دوستو تو اس کے کنیکشن بہت ہی آسان ہے دیکھئے ہم ایک کلر کی وائر لے کے اس کو جوائنٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری کومن بن جاتی ہے تو دوستو مین وائر ایک یہ ہماری ایک مین وائر یہ بن گئی ہے اور یہ جو دو وائر ہماری بلو اور ریڈ بچی ہیں تو یہ ہماری کپیسٹر کی وائر بچی ہیں تو سیمبلی اس میں چار تاروں میں تو ایزیلی ہو جاتا ہے کہ ہماری جو دو وائر ہیں الگ الگ کلر کی وہ سیدھی کپیسٹر میں چلی جاتی ہیں اور جو دو وائر الگ الگ کلر کی ان کو جوائنٹ کر کے وہ مین ایک کومن بن جاتی ہے یعنی کی مین وائر بن جاتی ہے تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ موٹر میں ہم نے لیپٹ سائیڈ رن کرانی ہے یا رائٹ سائیڈ میں رن کرانی ہے تو وہ ہمارا اس کپیسٹر پر چیک کرنے سے پتہ چل جائے گا تو اس میں جیسے کی ہم آل پرپس فین کی موٹر ہے تو اس کو ہم رائٹ سائیڈ میں ہی موو کرائیں گے تو دیکھئے دوستو اب ہم نے شریز کی وائر جو ہم نے کومن بنائی تھی تو اس پہ ایک لگا لی ہے اور ایک ہم کیپسٹر کی وائر پر ریڈ والی پر رگائیں گے تو دیکھے دوستو یہ ہماری رائٹ سائیڈ میں گھوم رہی ہے تو دیکھئے یہ رائٹ سائیڈ میں گھوم رہی ہے تو اب ہم نے گھومانی بھی رائٹ سائیڈ میں ہی ہے تو کپیسٹر کی ریڈ والی وائر ہی ہماری مین وائر ہے تو چلی دوستو اب ہم یہ کنیکشن کر لیتے ہیں تو یہ ہماری کومن وائر ہے تو اس میں ہم نے ایک یلو کلر کی وائر جوائنٹ کر دی ہے اور دوسری ایک یلو کلر کی وائر ہم یہ کپسٹر کی ریڈ والی وائر کے ساتھ میں کنیکٹ کر دیں گے اور یہ والی ہم ٹیپ کر دیں گے تو دوستو یہ دیکھئے یہ ہماری سٹارٹنگ کی وائر ہے اور یہ جو ہمارے ہم نے یلو کلر کی ڈال دی ہیں یہ ہم نے مین لیڈ بنا کے نکال لی ہیں تو یہ ہماری جو کومن بنی ہے ریڈ اور گلو کلر کی اور یہ ریڈ والی وائر ہے جو کپیسٹر کے ساتھ لگی ہے تو یہ ریڈ والی وائر ہے اس سے ہماری موٹر وائٹ سائیڈ میں گھوم رہی ہے تو اب ہم اس کو ٹیپ کر لیتے ہیں دوستو تو ان سبھی کو ہم ٹیپ کر لیتے ہیں اچھے سے یہ ہماری وائر ٹیپ ہو گئی ہے یہ بلو وائر اور یہ ریڈ والی وائر بھی اس کو بھی ٹیپ کر لیتے ہیں اور یہ کومن کی وائر ہے اس کو بھی ٹیپ کر دیتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دوستو بجلی کا کام بڑا دھیان سے کرنے والا کام ہے اور بڑے دھیان سے کریے گا تاکہ آپ کو کہیں شوک نہ لگ جائے یہ آن کر دیا ہم نے تو دیکھیں دوستو یہ رائٹ سائیڈ میں گھوم رہی ہے تو میں آپ کو ایک دو بار آن آف کر کے دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں آپ کو دکھی رہا ہوگا آن آف کر کے دوستو دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ میں گھوم رہی ہے تو میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا